قصہ خانی بازار میں تہشت گردی نے ایک ہی خاندان کے اٹھارہ افراد کو بھی نگل لیا جانبہ کھونے والوں کی تدفین کے وقت لیڈی ریڈنگ اسپتال انتظامیہ کی جانب سے مردہ قرار دیئے گئے سہراب کے جسم میں حرکت ہوئی وہ رساں نے تابوت کھولا اور اسے شب قدر اسپتال لے گئے ڈاکٹرز نے زخمی سہراب کو انجیکشن لگایا اور دوبارہ لیڈی ریڈنگ اسپتال بھیچوا دیا جہاں وہ دم توڑ گیا یہ بندہ زندہ تھا اور انہوں نے کہا کہ اس کو لے جاؤ یہ ڈیٹ ہوا ہے دراصل میں یہ زندہ تھا پانچ گھنٹے چھ گھنٹے یہ زندہ تھا جب انہوں نے تابوت اٹھایا تو اس نے تابوت کو سانس لے رہا تھا اور تابوت کو کٹ کٹ آیا جب تابوت کو کٹ کٹ آیا تو انہوں نے اس کو دیکھا تو واپس اندر لائیا اس کو تو ادھر یہ ڈیٹ ہو گیا اس واقعے کے بعد سہراب کی ورسہ مشتعل ہو گئے انہوں نے اسپتال انتظامیہ کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ خبر پختونخواہ سے کار روائی کا مطالبہ کیا